السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام سعودی پرنس ایجنسی نے سعودی ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان کو ریپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا اتوار کو جدہ کے قصر السلام کے رائل کلینک میں طبی معاینہ مکمل ہو گیا اور ان میں پھیپڑوں میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق طبی ٹیم نے انفیکشن ختم ہونے تک انٹی بائیوٹکس کے کورس پر مشتمل علاج تجویج کیا ہے گجشتہ روز ایوان شاہی کے جانب سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کو بخار اور جوڑوں کے درد سے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان کی طبی ٹیم مزید اتمینان کے لیے معاینہ اور کچھ ٹیشٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل گجشتہ ماہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا جدہ کے کنگ فیصل اسپیشلیسٹ اسپتال میں داخل کیا گیا تھا انہیں چند گھنٹے اسپتال میں رکھنے اور طبی معاینے وہ ٹیشٹوں کے بعد رخصت کر دیا گیا تھا کیونک تپ دیئی ہے اور کوئی پیش کرانی ہے اسپ کھر کوئی پیش کرانے کا ہے دیتا آپ کے بعد رہے کہ شيئے ہیا ہے کیونک تپک دیتا ہے رہے پیش کر سپی چھول گیا تھے